اللہ کی صفات کو نہ اس کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو قرآن حکیم جب یہ اس کی صفت ہے گویا کہ یہ بھی اسی زمن میں اسی کے زیل میں آئے گا کہ نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین کہا جا سکتا ہے اسی کے حوالے سے اصل میں جو سورہ حشر کی آیت ہے جس میں کہ قرآن مجید کی عظمت فی نفس ہی قرآن مجید کی عظمت کے بہت سے پہلوں ہیں اس کی افادیت کی عظمت لیکن فی نفس ہی عظمت قرآن مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے اس کے زمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے وَلَغَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأْتَهُ خَاشْعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ آراف میں جو اس کی آیت نمبر 143 میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہِ ٹور پر یہ وہی طلبی ہے جس میں آپ کو وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورا تتا کی گئی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ اور مقالمہ اپنے مخاطبے اور مقالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی ایک فرمائش کی درخواست کی ربِ اَرْنِ اَنزُرِ الْاِقِ پَرْوَرْدِگَار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما میں دیکھوں تجھے گفتگو ہو رہی ہے مخاطبہ اور مقالمہ اس شرف سے تُو نے مجھے مشرف فرمایا ہے ذرا مزید کرم فرما ربِ اَرْنِ اَنزُرِ الْاِقُ جَوَامِلَا لَن تَرَانِ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظرِ الْجَبَلِ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَقَانَهُ فَصَوْفَ تَرَانِ تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے کھڑا رہ جائے جھیل جائے ہماری تجلی کو تو تم بھی سمجھنا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو ہمارے دیدار کتاب لا سکو گے فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّمْ وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا جب اللہ تعالی نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن اب یہ لفظ جو ہے دکن دکا سورة الفجر میں بھی آیا ہے اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جانا ٹوٹ ٹوٹ کر ٹکلے ٹکلے ہو جانا اور ایک یہ ہے کہ کوٹ ٹوٹ کر کسی شئے کو ہمار کر دینا برابر کر دینا اِذَا دُكَّتِ اللَّرُّ دَكَّنْ دَكَّا وہی لفظ یہاں ہے پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جَعَلَهُ دَكَّا وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا ہمار ہو گیا بیٹھ گیا زمین کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی اور یہ بلواسطہ ہے یہ تجلی برائے راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے اور حضرت موسیٰ اس کا نظارہ کر رہے ہیں بلواسطہ لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خررہ موسیٰ سعقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہو شکر گر گئے یہاں نوٹ کیجئے اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں اس کی ایک اقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا ریزہ ریزہ ہو گیا یہی الفاظ آ رہے ہیں لَوَنزَلْنَا حَاظَ الْقُرَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأْتَهُ خَاشْرًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت ہے اس کی بھی وہی تاثیر ہے